السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وینگس ٹی وی کے موزن زازرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انگلینڈ کے ایک اخبار کے حوالے سے جس میں چنگیز خان کی تعریب کی گئی تھی اس نے چنگیز خان کی تعریب کیوں کی اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا تھی آج کی ویڈیو میں اس پر بحث کریں گے تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا آپ نے کل پڑا کہ انگلینڈ کے سب سے بڑے اخبار میں چنگیز خان کی تعریب کی گئی تھی اس نے جو قتل عام کیا تھا وہ دنیا کے لئے اچھا تھا انہیں نے یہ مضمون آج اس لئے چاپا کہ آپ کو سمجھا سکے کہ اب یہ جو قتل عام جا رہی ہے وہ بھی دنیا کے لئے اچھا ہے ابھی ابھی آپ کو شک ہے ابھی بھی آپ کو شک ہے آج دنیا کی اکثر آبادیات تو اتنی بے عقوب ہے کہ سمجھ ہی نہیں سکتی یا اتنی بے بس ہے کہ کچھ کر نہیں سکتی اور یہ وقت کے پیرون اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ یہ بہرحال عربوں انسانوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے خلاف مضاہمت صرف سچے اور پکے مسلمان کر سکتے ہیں یہ جانتے ہیں ابلیس کی مجلس شوراہ میں بابا اخبال نے اپنے دشمن کی تمام چالے کھول کر بیان کر دی تھی دشمنوں کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے اخبال نے پرمایا یہ پاک کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کی بدن سے نکال لو صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے انہوں نے مسجد نبوی بن کی ہے جب ہم لوگوں کو دجال کے پتنے سے اگاہ کرتے ہیں تو وہ صرف مزاق اڑانے لگتے ہیں یہ ایسے لوگوں کی نشانیاں ہیں جنہوں نے دجال کے ہاتھوں ہلاک ہونا ہوتا ہے یا اس کا غلام بننا ہے جن پر اللہ کا پذل ہے وہ اس خطرے کو دیکھ پی رہے ہیں اور اس کے خلاف مزاہمت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی آبادی کم کرنے کے لئے وائرس و ٹیکو سے لے کر قہت و جنگے تک مسلط کریں گے تو لوگ یقین کرنے سے انکار کر دیتے ہیں حالانکہ پوری مغربی تحزیب انسانیت کے قتل عام پر ہی قائم ہے آج مغرب کی ترقی کے پیچھے عربوں انسانوں کا خون ہے اپنے تاریخ کو پڑا ہوگا ہاں اب پترت کا مقابات عمل شروع ہو چکا ہے اور اب مغربی تحزیب اور اس میں رہنے والی بھی اسی طرح ہلاک کی جائیں گے جیسے یہ پہلی باقی دنیا کو تباہ کر دیتی دجال اور اس کے نظام کو دنیا میں اتنی آبادی کی ضرورت نہیں ہے مشرق ہو یا مغرب اب ہر طرف ہلاکت ہوگی یہی پتنا دجال ہے اور انشاءاللہ ہم امام مہدی کے لکھر میں ہوں گے اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں اپنا حصہ ڈالیں جزاکم اللہ خیر